اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے کیا ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ انفرمیٹی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین لیکن پہلے نمبر پہ ہے دنیا کی سب سے بڑی افطار پارٹی دنیا کی سب سے بڑی افطار کا احتمام مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ میں کیا جاتا ہے ہر روز بارہ ہزار میٹر طویل دسترخان بچائے جاتے ہیں افطار کا انتظام کرنے پر ہر روز دس لاکھ ریال خرچ کیا جاتے ہیں حکومت کی جانب سے خجوریں آب زمزم جوس دودھ کیک وغیرہ دیے جاتے ہیں حرم کعبہ میں ہر روز پچاس لاکھ خجوریں روزہ داروں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جبکہ وہاں تقریباً بارہ لاکھ افراد مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یعنی ایک شخص کے حصے میں تین خجوریں آتی ہیں نمازی افطار کے دوران آب زمزم کی بیس لاکھ سے زائد بوتلیں استعمال کرتے ہیں ناظرین اکرام حرم کے اندر اور باہر دسترخان بچنے سے لے کر اٹھنے اور صفائی ہونے تک محض پندرہ منٹ کا وقت لگتا ہے اس کام کے لیے مختلف اداروں کے اہلکار صفائی کرنے والے خدام موجود ہوتے ہیں دوسرے نمبر دنیا کی سب سے بڑی امارت چار جنوری دو ہزار دس کو دبائی میں دنیا کی سب سے بڑی امارت برج الخلیفہ کا افتتا ہوا جس کی بلندی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ایک سو ساٹھ منازل اور چھپن لفٹے ہیں امارت میں اپارٹمنٹس کاروباری مراکز سویمنگ پولز دفاتر اور ہوتلز ہیں امارت پچانوے کلو میٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے تیسے نمبر پر ناظرین دنیا کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ناظرین اکرام چین میں تھری گورجز ڈیم کا تعمیراتی پروجیکٹ جو زیر تعمیر ہے دنیا کا سب سے بڑا تعمیراتی پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ چوبیس اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر کی لاغت سے تیار ہوگا ڈیم میں پانی جمع کرنے کی جگہ سنگاپور کے رگبے کے برابر ہے چوتھے نمبر پر دنیا میں سب سے اونچا ہوتل دا گرینڈ ہائیٹ ہوتل چھنگائی جو کہ چین میں ہے جن ماؤ ٹاور کی اٹھاسی منزلوں میں سب سے اوپر کی پینتیس منزلوں پر مشتمل دنیا کا سب سے اونچا ہوتل ہے جن ماؤ ٹاور دنیا کی پانچویں بلند ترین امارت ہے یہ ہوتل اٹھارہ مارچ انیس سو نینانوے کو کھولا گیا پانچویں نمبر پر ہے ناظرین دنیا میں سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولنس ایدھی ایمبولنس سروس پاکستان دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ وایولنٹیئر ایمبولنس سروس ہے جس کا سالانہ بجٹ پانچ ملین ڈالر سے زائد ہے عبدستار ایدھی کی قائم کردہ یہ سروس پانچ سو سے زائد ایمبولنسز ایمبولنسز گاڑیوں تین سو امدادی کیمپس تین ایئر ایمبولنسز چوبیس ہسپتالوں تین منشیات سے بچاؤ کے سینٹرز پر مشتمل ہے خواتین کے دارالامان فری شفاہ خانے اور سوپ کچنز اس کے علاوہ ہیں جہاں سے مہانہ ایک لاکھ ضرورت مندوں کو غزہ باہم پہنچائی جاتی ہے عبدستار ایدھی نے زندگی بھر رزاکارانہ کام سے ایک دن کی بھی چھپٹی نہیں کی ناظرین انہیں 22 ستمبر 2010 کو برطانیہ کی بریڈ فورڈ شائر یونیورسٹی نے ڈاکٹریڈ کی اعزازی ڈگری اتا کی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس وڈیو کی ترتیب میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کمیٹس میں ہماری اصلاح کریں ہم آپ کے بے حد مشکور رہیں گے آخر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ایس کے وڈ چینل اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ